اہم خبر آپ تک پہنچ رائیں گے الیکشن اسلاحات سے متعلق الیکشن ایکٹ دو ہزار تئیس بل کا مصبیدہ سبیدہ الیکشن ایکٹ دو ہزار تئیس میں چوون ترمیم شامل الیکشن ایکٹ دو سو تیس میں ترمیم بھی مجوزہ بل میں شامل امیدوار ساٹھ روز میں اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف لینے کا پابد ہوگا اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف علی شیر ساتھ موجود ہیں جی بتائیے کہ اس بارے میں جی بالکل جو انتخابی اصلاحات کا ایک پیکج لا رہی تھی گورنمنٹ تو اس میں چون اصلاحات جو ہیں وہ ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہیں اور یہ ترمیم ابھی مجوزہ ہیں آج تا کے لیے کیونکہ کن مشتر کا جلاس جو ہے وہ دوبارہ ہوگا پارلیمنٹ کا اور اس میں یہ ترمیم کی جائیں گی آج حکومت کو اس حوالے سے ان ترمیم سے ایک طرح سے شکست ہوئی ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ دو حکومتی جو جماعتیں ہیں جی ایوائی اور پیپلز پارٹی انہوں نے بھی حکومت کو آڑے آتھن لیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کی جماعت اسلامی اور جو پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ایکٹ ہے اس میں جو دفعہ دو سو تیس کی جو ترمیم شامل کی گئی ہے اس میں وزیراعظم کو نگران وزیراعظم کو اضافی اختیارات دیے جا رہے ہیں جس میں ملکی معیشت کے حوالے سے وہ فیصلے کرنے کا اختیار رکھے گا اس پہ سینیٹر ساج حیدر جو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمارے گلے میں آئی ایم ایف کا پہلے سے ڈلا ہوا پٹا جو ہے اس کو مزید تخت کرنے کا پلان کر رہے ہیں ہم اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے نیا رضا ربانی نے بھی اس پہ تنقید کی اور یہ جو دل ہے اس کے مندرجات میں ساٹھ روز کے اندر اندر جو ہے وہ لازمی طور پر حلف اٹھانا ہوگا اگر نہیں کوئی اٹھائے گا تو وہ سکیٹ ہو جائے گا یعنی اس کو نالن وائڈ ہو جائے گا اس کا نتیجہ پریزائیڈنگ افیسر پابند ہوگا کہ وہ رات دو بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا اور اگلی صبح اگر دس بجے تک اس کے نتائج نہ آئے جس بھی ہلکے کے تو اس کی ایک ایک گھنٹے کی پوری تفصیلات دینی ہوگی ورنہ اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی اس کے ساتھ ساتھ جو شناخسی کارڈ کا ریکارڈ ہے یا اس کے علاوہ جو نتیجہ ہے اگر کہیں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو یہ یقینی بنایا جائے گا جو پریزائیڈنگ افیسر ہے کہ اس کو متعلقہ آثارٹی کو وہ ٹائم لی بھیجے گا کیونک ایکنو کریٹ کی سیٹ ہوگی سینٹ میں وہ بیس کالہ تجربہ رکھنے والا جو شخص ہوگا اس کو دی جائے گی تو اس طرح یہ مختلف ترمیم ہیں جن کی منظوری کا جو عمل ہے سکنگے پروگرام تجزیہ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے صرف